ایک کے ساتھ ملاقات رہی بابا کمال جندی رحمت اللہ علیہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی وہاں پہنچے اور جب بابا کمال جندی کے پاس پہنچے تو وہاں شیخ فخر الدین عراقی رحمت اللہ علیہ موجود تھے وہاں یہ شیخ فخر الدین عراقی کون ہے یہ بھی کلندر ہیں اور آپ کو میں اگر آپ اس دور کے پڑھیں سارے کلندروں کو ان کا تقریباً یہی فلسفہ ہے کہ جمال مطلق کا مشاہدہ صورت مقید کے اندر کرتے ہیں یہ شیخ فخر الدین عراقی کا بھی ہی مسئلہ تھا لیکن ان دنوں میں یہ وہاں تھے جب شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ پہنچے تو دونوں کے دونوں بابا کمال سے فائزہ اصل کر رہے ہیں شیخ فخر الدین عراقی رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ بہاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ کے دماد ہیں اور شیخ شہاب الدین سوراوردی رحمت اللہ کے بھانجے ہیں یعنی ان کی بہن کے بیٹے ہیں عالی مقام تو ہوا بڑے بڑے زبدت شاعر ہیں یہ بڑا کلام ہے ان کا واردات ہوتی تو آپ اس کو لکھتے لکھنے کے بعد جا کے بابا کمال کو دکھاتے تو بابا کمال نے ایک دن پوچھ لیا شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ سے کیا تم پر کوئی واردات نہیں ہوتی تم پر اسرار نہیں کھلتے کہنے لگے بابا کھلتے ہیں معارف آتے ہیں ایک مہم ان کو لکھ نہیں سکتا اس وقت پھر بابا کمال نے دعا دی کمال کی دعا دی بابا کمال کہنے لگے شمس تبریزی سے کہنے لگے کہنے لگے جاؤ اللہ تعالیٰ تجھے ایک ایسا عطا فرمائے گا دوست کہ جو تیرے اسرار کو تیرے معارف کو الفاظ کا لباس پہنا دے گا یہ دعا تھی بابا کمال کی کہنے لگے ٹھیک ہے بابا پھر میں چلتا ہوں میں اسے پھر تلاش کرتا ہوں کہ جو میری اسرار کو میرے دل میں چھپے ہوئے خزانے کو لفظوں کا لباس پہنا دے اور دنیا کو پتا چل گیا اس کے بعد مسنوی یہ مسنوی وہ اسرار و رموز ہیں کہ جن کو مولانا روم نے لفظوں کا لباس دے دیا اب بابا کمال سے آپ چلیں وہاں یہ بابا کمال رحمت اللہ علیہ سے آگے سفر کرنے لگے آپ بابا کمال جندی رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ بھی بہت بڑے ولی علیہ شیخ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ کے یہ خلیفہ تو جب ان سے دعا لی اب وہاں سے نکلے سفر کرنے لگے تو شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کاریہ تھا کہ آپ جب سفر کرتے تھے تو کسی جگہ پہ جب جاتے تھے تو خان کامیں نہیں رکھتے تھے مسجد میں نہیں رکھتے تھے سرائے میں ان میں رکھتے تھے ان آئی ڈبل ان سرائے میں رکھتے تھے سرائے میں کیوں رکھتے تھے سرائے میں کرایا دینا پڑتا تھا اب وہاں پہنچتے ان کو بتاتے بھئی میں تاجر ہوں مجھے کرایا پہ کمرہ چاہیے تو سرائے میں کمرہ لے لیتے کمرہ جب لیتے اتا موٹا تالہ کمرے پہ لگاتے آج کل تو خیر لاکھ جو ہیں وہ چھٹے چھٹے ہیں اب بڑا لاکھ لگتا تھا اتا موٹا لاکھ لگا دیتے وہ موٹا لاکھ کیوں لگاتے ہیں پتا چلے بہت بڑا تاجر ہے تو شمس طبریزی رحمت اللہ کے پاس ہوتا کیا اندر چٹائی پرانی مسجدوں کے در چٹائی دیکھی آپ نے ابھی بھی شاید کئی سی مسجد کے اندر پڑی ہو وہ چٹائی اندر ایک شم